موسیقی کلاسیفیکیشن آف ریسرچ بائی ڈیزائن میں ہم کوالیٹیٹیو اپروچ میں جو اگلی ٹائپ آف ریسرچ یا دیکھنا چاہیں گے وہ ہے فینامنالوجیکل ریسرچ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے ساروں میں ذکر کیا اس کی یونیک بات یہ ہے کہ یہ لیوڈ ایکسپیرینسز پہ بیسٹ سٹڈی ہوتی ہے اگر میں کہو نہ کہ اس کو باقی ٹائپ سے الہدہ کیجئے اس کی کوئی یونیک بات بتائیں جو دوسری ٹائپ میں نہیں ہم دیکھتے تو وہ ایک ایک ورڈ ہے اس کے اندر اور وہ ہے اس کا لیوڈ ایکسپیرینس ہونا لیوڈ ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اسٹڈی کا پارٹی سپینٹ ہوگا وہ اس ایکسپیرینس میں سے خود گزرا ہوگا یا وہ ایکسپیرینس اس پہ بیتا ہوگا جس ایکسپیرینس کے بارے میں آپ ڈیٹا ایکٹھا کرنے جا رہے ہیں اب یہ فیچر بھی باقی سٹڈیز میں بھی ہم لوگوں کی ایکسپیرینسز لیتے ہیں لیکن ان کے ایکسپیرینسز ضروری نہیں کہ لیوڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس کے اندر سے وہ خود گزرے ہوتے ہیں اور پھر دوسری بات کہ وہ ایکسپیرینسز ان کی لائف کو کسی طرح امپیکٹ بھی کرتے ہوں تو ہم اس صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس اپروچ کو صرف تب استعمال کرنا ہوگا جس وقت ہمیں ان لوگوں سے پہ سٹڈی کرنے یا ان سے ریٹا لینے کی ضرورت ہے جو کہ کسی ایک پرٹیکلر ایکسپیرینس کو خود اپنے اوپر گزار چکے ہیں ان پہ وہ ایکسپیرینسز وہ سیچوئیشن بیٹھ چکی ہے پھر ہم ان کے ذریعے سے اس ایکسپیرینسز سے ریلیٹڈ انفرمیشن گیدر کرتے ہیں اور اس گیدر کرنے کا مقصد سمپلی ان کا اس ایکسپیرینسز کے تھرور سروائیو کرتے وقت کون کون سی نفسیاتی سیچوئیشنز میں سے وہ گزرے ان کی لائف میں ان چیزوں نے کیا تبدیلیاں لائیں یا ان کی لائف کو کیسے شیپ کیا ہم اس کے بارے میں ڈیٹا ان سے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور یہ پیورلی اس شخص کی پرسیوڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے یعنی میں اس ایکسپیرینس سے گزرا میرے اوپر وہ ایکسپیرینس بیٹا تو فنومنالوجی کا مطلب ہے کہ اس نے اس ایکسپیرینس کو جیسے دیکھا ہم اس کا دیکھنے کے انداز میں جو چیزیں تھیں وہ ہمیں کٹھی کرتے ہیں اپنے پاس انفرمیشن کے طور پر گیدر کرتے ہیں اور اس کو ایز ای ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے اس سیچوئیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم پھر اپنی ریسرچ کو ٹائٹ اپ کی شکل دیتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ مختلف لوگ جو ایک ہی ایکسپیرینس سے گزر چکے ہوتے ہیں اس ایکسپیرینس میں سے سیملر ایکسپیرینس میں سے گزرنے کے بعد لوگوں کے روئیوں میں جو کامنیلٹیز ہوتی ہیں جو ڈیفرینسز ہوتے ہیں یعنی ان کا ان ایکسپیرینسز کو گزارتے وقت جو انہوں نے اپنے اوپر اس کا اثر دیکھا وہ صاحب ظاہر ہے ایک شخص آپ انسان بدل دیں گے تو ایکسپیرینس سیم بھی رہے تو وہ اثرات کے بارے میں پرسیپشن بدل جاتی ہے ہم ان پرسیپشنز کو ان ویوز کو سٹیڈی کرتے ہیں اور اس ریپورٹنگ کو سٹیڈی کرتے ہیں اس میں کامنیلٹی اور ڈیفرنسز آف بہیویرز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ایز ای سورس آف انفرمیشن مثال کے طور پر دیکھئے کہ کسی نے کوویڈ نائنٹین میں اپنے بہت ہی قریبی رشتہ داروں کو بہن بائی والدین ان کو زندگی سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا آپ یہ ڈیٹیلڈ سٹیڈی کرتے ہیں کہ جو لوگ ان کے سامنے اس ایکسپیرینس سے گزرے اور نہیں رہے اور وہ خود اس ایکسپیرینس سے گزرے اور بچ گئے سروائیو کر گئے ان سروائیورز کو اگر ہم ایز ای فنومنالوجیکل سبجیکٹس لیں یا سٹیڈی کا حصہ لیں تو ان کے ایکسپیرینسز سروائیو کرنے کے اور اپنے سامنے دوسروں کی زندگی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھنے کے ایسے لوگوں کو جو بالکل ان کی ایمیجٹ فیملی کا حصہ تھے تو اس انفرمیشن سے ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کوپ کیا اس سیچویشن کو ان کے کوپنگ میکنزمز کیا تھے یعنی اس سارے بات کے ساتھ زندہ رہنے کے کیا سٹیٹیجیز انہوں نے لائف میں واپس آنے کی کیا سٹیٹیجیز استعمال کی اس ٹراما سے اپنے آپ کو کیسے نکالا اگر میں یہ سٹیڈی کرنا چاہوں کہ کوویڈ نائنٹین کے سروائیورز کے ایکسپیرینسز اپنے سروائیو کرنے اور اپنے نزدیک کے لوگوں کے سروائیو نہ کر سکنے کے بارے میں جو انہوں نے دیکھا اس کو کیسے کوپ کیا اور اس کے لانگ ٹرم جو ان کے اوپر ٹراما تھا یا ایفیکٹ تھے ان کو کیسے منیج کیا تو میں کہوں گا کہ یہ ایک فینومنالوجیکل سٹیڈی ہے کیونکہ یہ لیوڈ ایکسپیرینسز کو لیوڈ ایکسپیرینسز کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کے اندر موجود کوپنگ سٹیٹیجیز اور دوسرے میکنزمز کو سٹیڈی کرنے کا نام ہے تو اس طرح کا ٹاپک جب ہوگا تو آپ کے لیے یہ سوٹیبل طریقہ ہے